بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی آج ہم آئے ہیں چنیوٹ میں یہاں پہ زفر پنجاب باڈی بس میکرز کے نام سے ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے جس کے انر میرے ساتھ موجود ہیں راناظر صاحب جو گڑ سوار ہیں بہت سارے جو نیزہ بازی کے شوق رکھتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو کہیں کسی جگہ پہ لے جانے کے لیے آج کل جو استعمال کرتے ہیں گاڑی جو باڈی استعمال کرتے ہیں وہ ٹرولیز ہوتی ہیں ان میں بہت سارے جو ہے نا وہ کپیسٹی ہوتی ہے گھوڑوں کی مختلف کپیسٹی ہوتی ہے ایک دو چار پانچ چھے جتنی کسٹمائز ہوتی ہے جتنی مرضی وہ کوئی بنوانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آگے اس میں ایک سٹپ کیا گیا ہے جو عظر صاحب نے اپنے ورکشاپ نے اور ایڈیشن کیا ہے کہ اس میں بیٹ روم بھی دیتے ہیں اس میں کچن بھی ہوتا ہے واش روم ہوتا ہے بہت ساری فیسیلٹیز یہ کرتے ہیں اس ٹرولی کے اندر ہم نے ان سے یہ جاننا ہے کہ کتنی قسموں کی جو ہیں نا ٹرولیز بناتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ مربانی اسلام علیکم بارک اسلام اب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ جو آپ کی یہ ورکشاپ ہے اس کا تھوڑا سا تعرف دیں میں یہ ٹرولی میکنگ تو کر رہا ہوں تقریباً دوزار چودہ سے پہلے میری بس بڑھی ہے اسی والی بسیں بناتا ہوں نان اسی بسیں بنا رہا ہوں اس کے بعد یہ ڈیمانڈ پہ کام شروع کیا ہے میں نے ورک جی ایس پہ کافی اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ منصیر ہے میں دو گوڑے والی بھی بنا دیتا ہوں چار والی پانچ والی چھے والی جس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے فرض کرو اس میں فرنش کیا کرنا ہے پانچ گوڑے کے ساتھ کچھ اضافی کیا کرنا ہے گوڑے تو ہونے ہی ہونے ہیں اگر بیٹھنے کے لیے ڈرائنگ روم چاہیے وہ ڈیمانڈ پہ آیا میں نے بنا کے دیا ہے ایک تیس فٹ لمبی بھی بنائی ہے میں نے جس میں میں نے وہ واش روم دیا تھا تین بائی تین کا بیڈ روم دیا اس کے بعد کچن دیا ہے لسی ڈی لگا کے اسی تک فٹ کر کے دیا ہے تو کرنا ہوتا ہے اس کو مطلب لینڈ کروزر کے ساتھ فور بائی فور کے ساتھ چلتے ہیں جی ہم آپ کو ایک ایک ٹرولی جو ہے اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں رانہ سب سے ساتھ یہ ایک ٹرولی تیار ہو رہی ہے جی اس کا کمپلیٹ کر رہے ہیں کان تھوڑا اس کا یہ ٹو والے جگہ ہے اس کے آگے کونڈا لگنا ہے اور جیک بنتا ہے اس کا جیک بھی منویل بناتا ہوں وہ ایک آدمی نیچے بھی کر لے گا اور انچی بھی کر لے گا آسانی سے ٹو ہو جائے گی مطلب اٹھانا نہیں پڑے گا اس کا منویل ہے جی ایک جیک بنایا ہوا ہے منویل اس کے فٹ کر رہے ہیں کمانیاں لگا رہا ہوں ٹیرے کے جو ہے وہ ایک بیلنس کے حساب سے پورے کیے ہوئے ہیں اور یہ آج جو ہے نا رنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کا جہال ہے جی اس کا مطلب جو سب سے پہلے سٹرکچئر ڈھانچا جو ہے پہلے یہ شیف ہو رہی ہے اس کے بعد چادرے لگنی ہے اس کے پہلے پائپ کا استعمال کر رہا ہوں چاہ کے وزن جو ہے نا وہ کم سے کم رہے تو دو آدمی اس میں بیٹھتے ہیں یہ درواسہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے نا جی ایک سیٹ گدہ لگ جاتا ہے یہاں پہ یہ ٹوکری ہیں نا ٹوکری ادھر لگاتا ہوں بعد بھی دکھانا آپ کو یہ چارے کے لیے چارے کے لیے بار لٹکا کے دکھاتا ہوں ابھی آپ کو سکون سے اچھا 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 یہ یہاں پہ ایک بن جائے گا گدہ چھوٹا سا مطلب دو سبھر یہ بیٹھ جائیں گے اچھا بیٹھ جائیں گے جو گھوڑوں کی اندر کے ابھی مکمل نہیں ہے جنگلے لگیں گے مطلب وہ گھوڑوں پہ لیدہ لگا پارٹیشن کرنے کے لیے یہ یہ ریمپ ہے ڈبل استعمال ہے اس کا ایک تو یہ پیچھے سے بند ہو گیا کھولیں گے ریمپ بند جائے گا اچھا گھوڑے کے لیے اترنے کے لیے اترنے کے لیے یہ ریمپ بند جائے گا اچھا یہ اس کا دبل جو فائدہ ہوگا اچھا یہ ایک نیا ڈیزائن ہے اپورٹڈ سے کپی کر رہا ہوں اچھا جی یہ بالکل نیا ڈیزائن ہے اچھا یہ پہلی دفعہ مارکیٹ میں جائے گا اچھا یہ اپورٹڈ کی کپی ہے دونوں ہر چیز اپورٹڈ کی کپی کرتا ہوں اچھا رانا جی یہ سارا جو ہے یہ کمپنیاں بھی بناتی ہیں یہ باڈیز جو ہیں آپ ہی پاکستان میں تو نہیں کمپنی پاکستان میں نہیں بناتی ہیں باہر سے آتی ہیں اس میں کیا میٹیریل کا فرق ہے جو یہ نہیں ڈیزائن کا فرق ہے اچھا ڈیزائن کا فرق ہے مٹیریل وہی ہے اتنی کپیسٹی ہے اس کی یہ چار گھوڑے کی ہے چھو یہ پانچ گھوڑے کی ہے وہ لبی زیادہ ہوگی اس سے تین فٹ لبی زیادہ ہوگی پرک آیا ہوا ہے پرانے وقت کا اچھا ہی ہے اس کے اندر جو ہے پانچ گھوڑے وہ فٹ کر رہا ہوں یہ دیمانڈ پہ مونسیر ہے ٹرک انہوں نے پارٹی کہا جی اس کے اوپر میں باڈی بنا رہا ہوں ایک ایک ڈیزائن دے دی ہے پارٹی کو یہ ڈیزائن بناؤں گا میں اور اس کی کافی کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ اور دس بارہ دن تک یہ مکمل اس میں میٹیریل جو ہے اس کا فرق ہوتا ہے گھوڑوں کی کپیسٹی کا فرق ہوتا ہے مٹیریل سیم ہی لگانا پڑتا ہے مجھے مٹیریل سیم ہی لگانا پڑتا ہے کپیسٹی کا فرق ہے چار پانچ اور چھے تک جا رہا ہوں میں اچھا چھے چھے گھوڑے ڈال کے دے رہا ہوں نیکسیمم ابھی سرگوڑے کی ایک میں نے بنائی تھی اس کو چھے گھوڑے ڈال کے دیئے میں اور باقی جو ہیں زیادہ پانچ کی بنا رہا ہوں پانچ اصل کو چار گھوڑے سیکشن میں دوڑتے ہیں نا پانچ ہی وہاں گھوڑا رکھنے ایز اسٹپ نہیں رکھتے ہیں اگر خدا نہ کھاستا کوئی گھوڑا لوڈ ہوتے آن لوڈ ہوتے یا کوئی زفر ہی ہو جاتا ہے کسی کا موڈ نہیں صحیح ہوتا اس لئے اس کو ایک سٹپ نہیں رکھتے ہیں اس لئے پانچ کی زیادہ demand کتنا ایک time لگتا ہے آپ ڈیڑھ ماں میں لیتا ہوں ڈیڑھ ماں ڈیڑھ ماں جو ڈیڑھ ماں میں آپ مکمل کار دیتا ہوں تو جو لوگ وہ بنواتے ہیں جس میں bedroom ہوتا ہے اس کا time زیادہ لیتا ہوں ابھی میں نے recent بھیجا ہے ٹرک مزڈے کے اوپر میں نے اس میں آپ کو پکچ دے دوں گا اس میں میں نے چھیں بھائی ساڑھے چھیں کا ڈرائنگ روم دیا ہے جی جی فرنش کر کے دیا ہے اندر صوفے بنا کے دیا ہے پیچھے پانچ گوڑے فٹ کر کے دیا ہے وہ ڈیمارڈ پر مونے سے رہا ہے وہ تین ماہ تک لگ جاتے ہیں میرے جمعہ یہ جو قیمت ہے اس کی کتنی بنتی ہے یہ جو یہ سار جی ساڑھے چھیں سے شروع کر کے چھیں تاکات مطلب ڈیمارڈ پر ہے پانچ والی کتنے کی چھیں والی کتنے کی اور چال والی کتنے کی اچھا ساڑھے چھیں تک ہوتی ہے چار والی کی کتنے ہوتی ہے چار جو ہے یہ چار والی بڑھ رہی ہے تقریبا یہ چھیں کے نزدیک نزدیک اور جو وہ بیڈ روم والی ہوتی ہے اس کی وہ ڈیمارڈ ہے کیا کیا لگانا کیا کیا ہے جتنا کوئی اس میں ڈیمارڈ کرے گا ابھی ایک وہ بنائی ہے میں نے اس میں میں نے کیچن دیا ہے بارہ بولٹ کی فریج لگائی ہے سلنڈر دیا ہے برس دیا ہے تین سواری کے سونے کے لیے جگہ دیا ہے ایک بات دیا ہے اس میں ٹینکی دیا ہے اور نیچے جو ڈرین بھی دیا ہے اس کے اوپر بھی وہ لگاتے ہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں بیکنے کے لیے جگہ دیتا ہوں سیڑھی اوپر کنوپی ہوتی ہے جس طرح تمبو لگا دیتے ہیں تمبو یہ کنوپی ہوتی ہے وہ وی شیپ میں بنی ہوئی جس طرح یہ شادی حال کی ہوتی ہے پھرچی وہ بنا کر دیتا ہوں کوڑنگ ہوگی وہ اتار سکتے ہیں مطلب وہ گھرونڈ میں جا کے خیٹ ہوگی گھرونڈ میں اتار دیں گے یہ لائٹ سا ویٹ ہوتا ہے گاڑی اس کو آسانی سے کھیچ رہی ہے آسانی سے بلکل یہ شکیت نہیں ہے بلوڈ رہی ہے آگے سے دب آ رہی ہے گاڑی کو یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اپنا ورک کر کر کے یہاں تک پہنچے ہوں اس میں جو سائیڈے ہیں یہ شیشے لگا رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح سوال یہ سلائیڈنگ شیشے یہ اس طرح نانے بس میں ہوتے ہیں گرمیوں میں کھول جاتے ہیں سردیوں میں آپ نے اپنی ڈیمانڈ پر کھولنے ہیں اس میں شیشہ لگ جائے گا ایک یہ پوری کھول دی ہے میں نے یہ ٹوکری جو ہے گھوڑے کا ادھر چاچارہ وغیرہ یہ ٹوکری لگ جائے گی یہاں پر یہ فٹ ہو جائے گی ہاں ہاں یہ چونکہ لمبی باڈی ہے اور اس میں بڑی کیمتی جو غوڑا ہے وہ ظاہری بات چچاڑا بہت بہت کیمتی ہیں بچوں کی طرح رکھتے ہیں مجھے تو اندازہ ہے بڑا پیار کرتے ہیں گھوڑے کے ساتھ تو ان کی مطلب ان کی پیار کی اور ان کی کی میند کے مدد نظر یہ کیا ہوا ہے یہ میں نے بلندی کم سے کم رکھی ہوئے زمین سے اس کی بلندی کم ہے اچھا گوڑا یہاں پہ کھڑا ہوگا نہیں گوڑا یہاں تک کھڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ اور اس کے برابر کھڑا ہوگا ایسی ہے تو آج تک یہ کوئی شکیات نہیں ہے اچھو لٹنے کا کوئی اثر موٹروے پہ میں نے خود دیکھی ہے اسی پچاسی سفیڈ پہ دیکھی ہے کراس سکتی ہوئی میں نے گاڑی اپنی کار سلو کی دیکھا میں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈرائیو کر رہے تھے تو یہ اس میں دو ویل لگاتے ہیں دو ویل لگاتے ہیں اسی لئے اسی لئے اسی لئے اسی لئے کدانا کھاس تک پینچر ہو جاتا ہے تو وہ گلٹی ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو بڑی ہو جاتی ہے جس کو یہ اس کی کتنی لمبائی ہے بھی اس کی تقریبا کنڈے سے لے کے پیچھے تک ہو گی تئیس فٹ ہو گی اور جو اس سے بڑی ہوتی ہے وہ تیس فٹ تک بنائی ہے میں نے اس کے ایک سل تین لگا دیئے تھے اچھا ران صاحب یہ جو آپ کے پاس آرڈر ہوتا ہے یہ یہاں پہ آنے پڑتا ہے کسٹمر کو یا خون پہ ہی موچا تھا میرا تقریبا یہ ہی ہے آؤٹ آف کنٹری بھی کچھ مطلب بیٹھے ہیں کلائنٹ ہوں مطلب آز قط یہ ہوتا ہے وہ کام ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی آجاتا ہے اچھا وہ آپ کی مارکیٹنگ مارکیٹنگ وہ ہی ہو آپ لوگ ہی ہو جاتے ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یا بنوار رہے ہیں وہ ہی کہتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اچھا الحمدللہ شکیت نہیں کسی کو آئی جو ایک دفعہ ڈن کر دیا وہ تیہ کر دیا ان کے ساتھ کام کر دیا ان کو خوش کی گرنٹی مٹریل کی گرنٹی دیتا ہوں حتیٰ کہ بعض اس قط کو فارٹ ایسا بھی آجاتا ہے ٹرالی میں کوئی مطلب کاریگر جو روڈ پہ ہے یا کوئی سی اور ورکشاہ والا نہیں نکالے گا میں کوش یہ بھی کرتا ہوں میں ان کے ڈیرے پہ یا ان کو وہ حل کر کے بھی دیا صرف یہ ٹرالیز ہیں یہ اس کے علیدہ سے گاڑی کے ساتھ لگانے کے لیے بناتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی دوسری ٹرالیز بھی بناتے ہیں یہ ہے جی ڈیمانڈ یہ ہے تقریباً آپ کار لیں سڑھ چھے تک تیار ہو گئی جو مزڈے پہ یا بس پہ یا ٹرک پہ تیار کر رہا ہوں جیسے یہ ایک تیار کر رہا ہوں یہ بیڈ فورڈ ویگن ہے لوڈر ہوتی ہے یہ انہوں نے بھیجی ہے اس کے اوپر میں ان کی ڈیمانڈ پہ پانچ گوڑے اس میں فٹ کروں گا کچھ بیٹھنے کی جگہ دوں گا چھت پہ بیٹھنے کے لیے وہ تمبو سیڈ پہ سیڑھی اسی طرح میں بھی ہو گئے ابھی میں نے ایک ٹرک بنایا تھا وہ ٹرک میں نے تقریباً کارٹ کے لمبا کیا اس کا جینون چیسز تھا سولہ فوٹ لمبا اور میں نے انتیس فوٹ لمبا کیا کیبن کے علاوہ اس میں میں نے نو گوڑے اور چھے بائی سات فوٹ کا کیبن ڈرینگ روم بنا کے دیا مطلب وہ ٹوٹل بس جتنا لمبا ہو گیا اگر بمپر سے لے کے پیچھے بمپر تک پینتیس فوٹ لمبا ہو گیا اس میں نو گوڑے گئے ہیں مطلب ڈبل سیکشن کا ایک ایز اسٹپنی گیا ایسا ہی ہے تو نو گوڑے گئے وہ اور کیبن بنیا اس میں تقریباً اس میں بیٹھنے کر یہ کسٹ پارہ سفاریاں بیٹھ سکتی ہیں اس کی کتنی کسٹ بنی جو وہ کسٹ تقریباً پچاس سے پچپنٹ لاکھ کا پیار ہوگا وہ یہ بھی ہوتا ہے بھی پرانی گاڑی لے لی اس کی تبدیلی کر دی لمبا کر دیا اس پر شوڑا کر دیا مطلب وہ میرا کام ہے اس کی میاد کتنی کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ رنگ خراب ہوتا ہے وہ میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں دو سال بعد رنگ کروالے ہی نہیں تو برہ شہی کرتے رہے خود کرتے رہے ٹرلی آنا چاہتے ہیں یہ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں کچھ اگر جو بھی ہو سکتا ہے مٹریل بہت مہنگا ہو گیا میں نے اپنی بچے میں نے آج دوزار ستارہ سے لے کے آج تک وہی ریٹ تقریباً لے رہا آپ کی ورکشاپ ہے اس کا نام اور اس کی لوکیشن اپنا فون میں لازمی دے زفر پجاب بس باڈی بڑا پورانا نام ہے چنیوڑ جانگر روڈ بائی فاس فور نمبر ڈیرو تھری انڈرڈ ڈبل سیمن ڈیرو نائن ڈبل فور ایٹ رانہ عزارباس چنیوڑ بہت شکریہ رانہ صاحب کے آپ نے اپنا اتنا ٹائم دیا ہمارے دوستوں کو دیکھنے والوں کو اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو ہماری جو انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئے گی اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بعد